ابھی رہنے دو ابھی رہنے دو کا جو ماحول ہوتا ہے ایسے افراد ہمارے دفتروں میں ہمارے آفیسز میں ہمارے اسکولوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے دکانوں میں رہ کر جو ہے وہ معاشرے کو خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور معاشرے کو بھی پریشان کیا کرتے ہیں تو اس طرح کی ٹال مٹول سے ہمیں بچنا چاہیے ہمارے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے منحاج القاسدین کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابھی رہنے دو کل کر لیں گے ابھی رہنے دو کل کرنے دے تو وہ ایسا آدمی ہے جو کسی درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا ہے اور درخت وہ کاٹنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ درخت بڑا مضبوط ہے اس سے کٹتا نہیں ہے تو وہ یہ سوچ کر چلا جاتا ہے کہ میں اگلے سال آ کر اس کو کاٹنوں گا اب آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب اگلے سال آؤں گا تو درخت جو ہے مزید پختہ ہو جائے گا مزید مضبوط ہو جائے گا اور میری عمر بڑھ جائے گی تو کمزوری میرے اندر مزید آ جائے گی اور پھر اس کے لیے وہ کاٹنا نہایت دشوار اور مشقت والا عمل ہو جائے گا اسی طرح جو یہ رہنے دو اور جو اپنا ٹال مٹول کا جو معاملہ ہوتا ہے سستی کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر وہ ہمارا کام مزید مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا رش چمدہ ہے رش ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعصیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے کہا ایک موقع پر کہ حضور یہ آج کا کام جو ہے کل کے لیے رکھ دیں کل کر لیجئے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے سے ایک دن کا کام بمشکل ہو پاتا ہے خلاصہ یوں ہی ہے ایک دن کا کام بمشکل ہو پاتا ہے تو کل میں دو دن کا کام جو جمع ہو جائے گا تو وہ کیوں کر سکوں گا مجھے ابھی آپ کی باتوں کے دوران ایک باپا کا معامل یاد ہے امیرل سنت کا مغرب کے بعد کھانا کھا لینا اگر آپ مغرب کے بعد جو مغرب کے فرض سنت نوافل وغیرہ جو ادا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا نہیں کھایا اور مثال کے توپر گویا کے مثال کے توپر اگر آپ کہے دیں اور ابھی رہنے تو اپنے بعد میں کھا لیں گے تو جدول جو ہمارے سامنے ہیں تو ان کے بعد بعد میں کھائیں گے گا بعد میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہی ایک کھانا کھانے کا وقت ہے کہ اس وقت میں اگر یہ کام نہ کیا تو دوسرے وقت میں وہ کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیوں وہ وقت اور کسی اور کام کے لئے ہم نے مخصوص کر دیا ہے تو اب یہ کہ یہ جو مزاج ہے اس کی تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کھائی نہ کھائی کی ٹینشن ہے کھائی نہ کھائی کی پریشانی ہے پھر وقت گزر جانے کے بعد وہ کام پھر جب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر پینلٹی ہے اس کے اندر نقصان ہے جو میرا اپنا اپنینین ہے کہ اگر واقعی اگر آپ نے اپنے مزاج کے اندر وقت کی قدر وقت کی اہمیت اور کام کو اس کے وقت پر کرنے کا مزاج پیدا کرنا ہے تو نماز ابہ جماعت کا عادی بننا پڑے گا کیونکہ یہ انسان کو وقت کا پاپت بناتا ہے